میں ایسی بیٹھا ہوا تھا تو بلکل ہی پیسے ختم ہو گئے نا اچھا میں نے کبھی ٹینشن لینی اور یہ اللہ کا فضل ہے میرا کمال نہیں ہے میں تو بہت ہی نالائق آدمی ہوں تو اللہ میانے شاید یہ واقعات مجھ سے سنوانے تھے ممبر پہ نا شاید ہی ہو گئی یہ واقعات میں ایسی بیٹھا ہوا تو پیسے گئے تیل لینے نا جیب بلکل خالی گھر میں بھی میں نے کبھی نہیں بتایا تھا کہ میری جیب خالی ہو گئی ہے گھر میں بدماشی کے ساتھ پیسہ بہت ہے بھائی ایک اور کر رہا ہوں میں ایسے نا تو میں بیٹھا ہوا بلکل ہی پیسے نہیں ہے ایک وہمی آیا اس لئے وہمیوں کو برا نہیں کہنا چاہیے وہمی آیا اس نے کہا مفتی صاحب مجھے ایسا لگتا ہے میری بیوی کو طلاق ہو گئی ہے اچھا اسی وقت کی ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا آپ اپنا ایک قریبی دوست تھے تو میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو پیسے ہی نہیں تھے اچھا مہینہ ختم ہونے میں دو تین دن باقی تھے دو تین دن باقی تھے پہلی تاریخ کو تو مجھے پھر تنخواہ مل جاتی تھی نا تو ابھی دو تین دن کیسے گزارا ہوگا یہ نہیں پتا تھا مجھے تو اچھا پھر میں اللہ کا شگر ہے مانگتا نہیں تھا کبھی بہت پریشانی ہوئی نا بکری اٹھا کے بیچ دی اپنی مرغی بیچ دی یا اللہ بھلا کرے آپ کا کوئی بھی چیز اٹھا کے کیا کیا بیچ دی تو بیچ دو یار ایسا بھو جاؤ بلکل روڈ پہ آ جاؤ ہاتھ کسی کے سامنے کوشش کرو نہ پھیلاؤ تو اور میں نے یہ سوچا ہوا تھا بلکل ہی نل ہو گیا تو گھر والوں سے بول دوں گا بھائی کچھ بھی نہیں ہے رہنے رہو میں بھی بھوکا آپ بھی بھوک تو یہ بھی ایک سٹائل ہے نا ہوتا نہیں ہے اللہ یہاں تک لاتا نہیں ہے کسی کو لیکن دماغ میں یہ رکھ لو بھائی گام ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے جیبیں دیکھ لو خالی ہیں اب یہ نہیں ہوگا کہ میں چھپ کے ہوتلوں پہ کہیں جا کے کھاؤں گا اور آپ کا بھوکا رکھوں گا نہ 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 اس بھوک میں میں آپ کے ساتھ برابر کا شریک ہوں لیکن اللہ نے ایسا کبھی ہونے نہیں دیا لیکن ذہن یہ بنا کے رکھو ہوتا نہیں ہے الحمدللہ ہمیں تو اللہ نے اتنا کھلایا کہ پریز کرنا پڑ رہا ہے اضافی جو چربی جمع ہو گئی ہے نا اس کو آپ کہوں گے نظر تو آنی رہی ہے لیکن بہرحال ہو گئی تھی دوہزار تیرہ میں تو پھوڑ پھاڑا بھی بھی رہے تبیت سے الحمدللہ تو پھر میں نے کیا کیا میں نے کہا وہ بلکل مارکٹ سے پیسے ویسے شارٹ ہو گئے تھے تو مجھے یاد ہے وہ ایک بندہ آیا وہمی وہ کہہ رہا ہے یار مفتی صاحب میں نے ایک جملہ بولا ہے اس سے کہیں طلاق تو نہیں ہو گئی میں نے کہا اس جملے سے نہیں ہوئی کہہ رہا ہے پھر بھی احتیاط آپ نکاح پڑھا دیں میں نے کہا کیوں پڑھا دوں جب تیری طلاق ہی نہیں ہوئی ہے تو میں کیوں پڑھا دوں کہہ رہے نہیں اس بیگم سے بات کر رہا ہی اس نے کہا پڑھا دیں آپ kindly please پڑھا دیں تسلی ہو جائے گی میں نے دو چار گواہ بلائے میں نے نکاح پڑھا دیا اس نے فیس نکال کے دے دی میں نے کہا میں نے کیا کیا میں نے تو عجابو قبول کیا کہہ رہے نہیں نہیں آپ نے نکاح پڑھایا بہت پیچھے پڑھا دے دی میں نے اس دوست کو بولے بانے کے دیکھ رہا ہے دو دن رہ گئے تھے روکڑا کیا ہے سٹائل ہے بھائی روکڑا آگیا ہے اچھا جب میں نے دوسری شادی کے ارادہ کیا تو مجھے اس ہوتل کے پراتھے شروع سے اچھے لگتے ہیں پراتھے میں گھر کے نہیں کھاتا تھا ہوتل سے ہی کھاتا تھا تو مجھے خیال ہوا کہ یار اب میرے خرچے بڑھ جائیں گے اب اپنا ہاتھ کیا کرو تھوڑا اب یہ آڑے ترشے خرچے جی ٹی او ون ٹو فائف میں پٹنگ کی بھر رہا ہوں یہ سب کم کرو اب تو میں نے کیا کیا میں نے کہا پراتھے چھوڑو تھوڑا سا تو لیکن اللہ کا شکر ہے نیت ہی کی تھی اب تک چھوڑنے کی نوبت اب تک نہیں نوبت آئی رزق بڑھتا ہی جاتا ہے دروازے اللہ کی طرف سے کھلتے ہی جاتے ہیں یہ بتاتے میں بھی ڈر لگ رہا ہے کہ اللہ کہہ گا کہ تیرے عمل کیا ہے تو باتیں اتنی بڑی بڑی کر رہا ہے تو ڈر بھی لگ رہا ہے مجھے کہ اللہ کی نظر نہ ہٹ جائے اور اس سے دراج نہ ہو یہ ڈر بھی لگ رہا ہے کہ ڈھیل نہ ہو اللہ کی طرف سے کہ آخرت میں اکھٹا ہی پکڑوں گا میں تجھے دنیا میں مزے اڑا لے یہ ڈر بھی لگ رہا ہے یہ کہتے ہوئے لیکن حقیقت میں آپ کو ابا بتاؤں میں صحیح ہوں یا نہیں ہوں لیکن یہ شادی بچے یہ توقل پہ ہوتے ہیں یہ روکڑے پہ نہیں ہوتے جنہوں نے روکڑے کو دیکھا ہے نا ایسے کروڑ پتی لوگوں کو جانتا ہوں جن کی ایک بھی نہیں ہے وہ کہتے ہیں ایک کروڑے میں گزارہ کہاں ہوتا ہے ہمارا مولی صاحب صرف ایک عرب روپے کہاں گزارہ ہوتا ہے مولی صاحب ایسے لوگ ہیں دنیا میں تو ایسے فضل فضل باتیں تو دل بڑا رکھو میرے بھائی ہمارے نبی کی خدمت میں صحیح بخاری کی حدیث ہے ایک خاتون آئی انہوں نے ارز کیا یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں آپ نے ارادہ نہیں کی ایک صحابی اٹھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا نکاح کرا دیں آپ نے فرمایا تمہارے پاس کیا ہے انہوں نے کہا اس لنگوٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ایک ازار باندھا تھا نیچے اس حدیث پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے بابو تزویج الموسر غریب کی شادی کیا باب باندھا ہے غریب کی شادی تو ان خاتون کو اعتراض ہونا چاہیے اتنے غریب سے میں نہیں کر رہی ان خاتون کو اعتراض نہیں تھا اس سے بتا چلتا ہے بعض دفعہ انتہائی غریب کو بھی اپنے سے بھی کوئی غریب مل جاتی ہے خاتون انکار کر سکتی ہیں بھئی میں نے اتنے غریب سے نہیں کرنی لیکن بعض دفعہ آپ کی پچاس ہزار میں ایسی مل سکتی ہے آپ کو جو بہت تھوڑے پہ کیا ہو راضی ہو جائے آپ تلاش کریں گے لیکن مائنڈ بہت اونچے ہے نا لوگوں کے غریب سے کرنی نہیں ہے مالدار سے کر کے پھنس جاتنے ہیں کہتے ہیں مفتی صاحب نے تو کہا تا پچاس ہزار میں گزارا ہوتا ہے میں نے ڈیفنس سے کر لی ہے اب یہ پچاس ہزار کیا اس کے تو گھٹکے کا خرچہ پچاس ہزار کا ہے ڈیفنس والی کا تو میرے بھائی پچاس ہزار تو وہ ایسے ہے جیسے ان کی تو کوئی اوقات نہیں ہے نا تو سوال پیدا ہوتا ہے جب تیری اوقات نہیں تھی تُو نے اتنا بڑا ہاتھ ڈالا کیوں اتنی اونچی جگہ تُو نے ہاتھ کیوں ڈالا تو یہ اللہ پہ توقع نہیں یہ بےوقوفی ہے تو آپ اپنی اوقات دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ غریب سے غریب لڑکی تلاش کرو وہ گزارہ کرے گی آپ کے ساتھ تو غریب آدمی چار شادیاں کرے انتہائی غریب سے پھر چلے گا وہ پھر اللہ کی مدد بھی آئے گی اپنی اوقات نہیں ہے اور آپ نے اپنے سے اوپر ہاتھ ڈال دیا تو پھر پھر اللہ کی کوئی مدد نہیں ہے یا ایسے لوگ بھی ہیں پھر تو ایک نہیں ہو پچاس ہزار والا مجھے بتاؤ ڈیفینس میں کرتا تو رشتہ لینے جاتا نا تو گلی کے کتے چھوڑ دیتے اس کے پیچھے ایک صاحب نے مجھے اپنے واقعہ سنایا کہ میں غریب تھا میں ایک بڑا اتوچے خاندان میں چلا گیا رشتہ لینے مجھے لڑکی پسند تھی تو اس کے باپ نے مجھے کمرے میں بٹھایا بولا ہاں باپ نے بٹھایا ہاں بھی بیٹی کے لیے رشتہ آیا بیٹا کرتے کیا ہو کہا رہا ہے میری صدر میں یہ اتنی بڑی دکان ہے باپ کو اندازہ ہو گیا یہ کیا ہے ہمارے سٹیٹس کا نہیں ہے تو باپ نے کہا کہ دیکھو تمہاری جتنی بڑی دکان ہے نا اتنے ہمارے لیٹرین ہوتے ہیں واش رو ہوتے ہیں پتلی کھلی سے نکل تو ظاہر ہے اگر وہ یہاں کرتا تو مشکل میں نہیں پڑ جاتا خیر بعد میں وہ بھی وہیں گئی کمال کی بات اور بڑی اچھی زندگی گزری اس کی کیونکہ لڑکی نے پسند کر لیا تھا اس کو پھر وہ پھر اللہ کی دین ہوتی ہے بھائی آپ اس چکر میں نہ رہے ہیں کہ میں ڈیفنس میں جاؤں گا میری پکوڑوں کی دکان ہے بیٹھوں گا لڑکی کا اببا پوچھے گا کیا کرتا ہے نہ رہے کوئی نہیں پسند کرتا آج کل پسند میں سب سے پہلے جیب دیکھی جاتی ہے کہ پیسہ کتنا ہے آپ کے پاس ہاں جو آپ سے بھی زیادہ غریب ہوگی بہت زیادہ وہ پچاس ہزار کو بھی کیا سمجھے گی بہت بڑی نعمت سمجھے گی تو اس میں جو ہے نا اللہ پہ اعتماد اور توقع کا انصر زیادہ ہے تو اپنے سے غریب میں کرو میں وہ حدیث مکمل کر دوں تو ان صحابی کے پاس تو ایک ازار کچھ بھی نہیں نبی نے فرمایا ایک لوہے کی انگوٹھی تو لے آؤ مہر میں انہوں نے کہا وہ بھی نہیں ہے تو ہمارے نبی نے ایک دفعہ بھی نکا کہ جب تمہارے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو کیسے بیوی کو کھلاو گے نہیں بھائی جب لڑکی راضی ہے تو ہم نکا کریں گے کیوں بھائی کچھ بھی نہیں ہے لیکن خود اب تک زندہ ہے یا نہیں ہے بیسک ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں تب ہی تو جوان ہو گئے نا تو جب ایک آدمی پر ایک بیوی کی ذمہ داری بھی آئے گی تو جس اللہ نے ان کی بنیادی ذمہ داریاں پوری کی ہیں تو جو اللہ ان کے کھاتے میں بیوی ڈال رہا ہے وہ بیوی کی ذمہ داریاں بھی ان سے پوری کروائے گا سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے تو اس توقع پہ کیے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نکا پڑا دیا اور ایک تفعہ بھی یہ نکا کہ تم چونکہ غریب ہو لہذا جاؤ تمہاری شادی نہیں کراتا میں تو غریب بھی کرے گا شادی امیر بھی کرے گا لیکن غریب اپنا اسٹینڈرڈ کیا کرے گا گرائے گا وہ غریبوں میں کرے گا جا کے وہ مالداروں میں نہیں کرے گا مالدار مالداروں میں کریں گے بلکہ اسلام میں تو یہ ہے کہ جتنی مالدار لڑکی ہے اس سے زیادہ مالدار میں اس کا نکا ہو تاکہ وہ اچھی لائف گزارے اور مرد کیا کرے اپنے سے کم تر میں تاکہ ذمہ داریاں اٹھانا آسان ہو یہ فقہہ نے لکھا ہے اور قرآنوں سنت ہی سے اخذ کیا ہے کہ مرد اپنے سے کم تر میں نکا کرے عورت کا نکا اس سے برتر میں میٹرک والی کا نکا بی اے والے سے کیا جائے بی اے والے کا نکا ماسٹر سے کیا جائے لیکن آج کیا ہو رہا ہے الٹا لڑکی ڈاکٹر ہے نکا آٹھویں پاس میں نے خود پڑھائے ہیں ایسے نکا لڑکی کروڑ پتی ہے لڑکا شادی والے دن بھی شیروانی ادھار لے کے آئے وہ ہوتا ہے کسی سے ٹھیک ہے نا تو یہ میچنگ کی شادی نہیں ہے لڑکا حقوق نہیں ادا کر سکتا لائیاں ہوں گی سبحانہ کاللہ ہم جاندی کے رشد واللہ الہیلہ انتا نستغفر وانتوب